بڑا صاحب تنخیہ اعلان نے آگیا ہے تنخیہ اعلان انتو بعد کی تارمیق تو عورتیں ہیں سیاسی تو عورتیں ملاقات کر سکتے ہیں سکویر سنگھ بادلیا کی کچھ ہو سکتے ہیں جو دیکھو مریادہ آخری ہے سکھ پانت دی تنخیہ قرار دیندہ مطلب ہے کہ بہت بڑی تارمک کا بگیا ہوئی ہے اس سکشیت تو یہ تارمک کا بگیا ہوئی ہے تو پھر گناہ گار ثابت ہو گئے دوشی ثابت ہو گئے ایسے لئے مجرم نے اپنے سکویر سنگھ بادلیا جیڑے یہاں تارمک شکشیتہ نے یہاں جیڑے سکھ بودی جی بھی نے تیاز کارنے اس گالدہ اس طریقے نہ برنن کر رہے ہیں کہ کوئی بھی تنخیہ ویکتی جیڑایا ڈا اوڈا کوئی کسے پانتھک اپنے ماملیاں چوہ دا دکھر نہیں ہو سکتا ڈا میل جوڑ کسے اپنے جیڑے پانتھ دے کوئی نمیدہ اپنے لیڈر نے انہاں نہیں میل جوڑ ہو سکتا ڈا دے دور دا سبند اپنے بڑا کے رکھنا چاہی دا مطلب اوڈے نار کوئی نیڑتا نہیں چاہی دی اے اپنے تنخیہ دی جیڑی ہگی انٹرپٹیشن جیڑے تیازکار یا بودھی جیبے اس طرح آخرے نے ان پردان بھی کارجکاری لگا دیتے گے کل کہہ رہے اسی کی ساریاں پاورا ہن پندر صاحب کولی نے کیونکہ ٹیکنیکل تو اورتے ہو پردان ضرور رہنگے کیونکہ جدو تک ڈیلیکیٹ نہیں چنے جانتے لیکن ساریاں پاورا ہن پندر صاحب کولی انہاں نو پردان کی دے استیفہ دین میں جکیر کا ہٹے آ جے اکالی زلدہ پردان ٹیکنیکل تو اورتے دے نہیں سکتے جو تک ڈیلیکیٹ نہ چنے جان نوے ڈیلیکیٹ چندے لیں بلکل نہیں ہے ٹیکنیکل پردان تا جد مرجی کہتے پردان کوئی ایمرجنسی پہج بے پردان دی کو سیت خراب ہو جو بے تو استیفہ دینا پندہ یا یہاں کوئی ہور ایج دانا کارن بن جو بے باہر جانا پہج بے جیل جانا پہج بے پردان استیفہ دے سکتا یا پندر صاحب پندر صاحب اے بھی کہہ رہے سی کہیں دے ہن سیس فائر کرنا چاہی دا وے اور اپیل کرنا تو انہوں اپیل کر رہے ہیں کی آو نال چلو دیکھو اے بہت چلو چنگی گا لیا یہ پندر صاحب نے ایک لکھی ہے تے سارے پانتھنوں کٹھا ہونا چاہی دا ہسی آپ پانتھے کے ایک تا چونے ہیں پر پہلا صداق سگویر سنگھ بادل استیفہ تا دین جیڑا آج جب کال تک صاحب دا صداق سگویر سنگھ بادلتا انہوں نے تیار نہیں انہوں نے کیا بھی نمانے سکھ بجھوں تو انہوں نے آکے معافی مگنے کیا رہے ہیں نمانہ سکھ تا مطلب تو اڑکو تجھے اوہ دا اپنا چھٹ دے نہیں کہ تجھے اوہ جیڑی اپنی سوچتوں پاسے نہیں ہٹ دے تو انہوں پردان کی سیڑن میں کی ارکاب ہٹے ہیں دس ہو اڑے نال جیڑے تو اڑے گروپ جیڑے ساتھی نے اوہ اسولے کیبنیٹ وجیر سی سارے دین کے جنہاں جیڑے جیڑے کیبنیٹ دے میسٹر سکے جو اکالتک صاحب دے اپنے جہدار صاحب نے فیصلہ دیتا ہے سارے ہی اپنا جیڑا سپسٹی کرن دین کے سارے اندھا رول آجو گو کلہ 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 رول سکا تنکھئیہ اعلانے آگیا ہے تنکھئیہ اعلانان تو بعد کی تارمیق تو عورتے ہیں سیاسی تو عورتے ملاقات کر سکتے ہیں سکویر سنگھ بادلیا کئی کچھ ہو سکتے ہیں جو دیکھو مریادہ آخریہ سکھ پانتھ دی تنکھئیہ قرار دین دا مطلب ہے کی بہت بڑی تارمک کا وگیا ہوئی ہے اس شکشیت تو تارمک کا وگیا ہوئی ہے تو پھر گناہ گار ثابت ہو گئے دوشی ثابت ہو گئے ایسے لے مجرم نے اپنے سکویر سنگھ بادل تے جڑے یہاں تارمک شکشیتہ نے یا جڑے سکبودی جی بھی نے تیاز کار نے اس گالدہ اس طریقے نا ورنن کر رہا ہے کی کوئی بھی تنکھئیہ ویکتی جڑایا او دا کوئی کسے پانتھک اپنے معاملیاں جو دا دکھل نہیں ہو سکتا او دا میل جوڑ کسے اپنے جڑے پانتھ دے کوئی نمیدہ اپنے لیڈر نے انہاں نہیں میل جوڑ ہو سکتا او دے کوڑوں دور دا سبند اپنے بڑا کر رکھنا چاہی دا مطلب او دے ناڑ کوئی نیٹتہ نہیں چاہی دی اے اپنے تنکھائیے دی جیڑی ہی گی انٹرپرٹیشن جیڑے تیازکار یا بودھی جی بھی اس طرح آخرے نے ان پردان بھی کارجکاری لگا دیتے گے کل کہہ رہے سی کی ساریاں پاورا ہن پندر صاحب کولی نے کیونکہ ٹیکنیکل تو اورتے ہو پردان ضرور رہنگے کیونکہ جدو تک ڈیلیگیٹ نہیں چننے جانتے لیکن ساریاں پاورا ہن پندر صاحب کول گے انہاں نو پردان کی تے اسطیفہ دین میں جکیر کا وٹے آ جے اکالی زلدہ پردان تے ٹیکنیکل تو اورتے دین نہیں سکتے جو تک ڈیلیگیٹ نہ چننے جان نوے ڈیلیگیٹ چننے نہیں بلکل نہیں ہے ٹیکنیکل پردان تا جد مرجی کے تے پردان نو کوئی ایمرجنسی پہ جو بے پردان دی کوئی صحت خراب ہو جو بے تے اسطیفہ دینا پندہ ہی یا کوئی ہور ایک دانہ کارن بن جو بے بار جانا پہ جو بے جیل جانا پہ جو بے تے پہ پردان اسطیفہ دے سکتا یا پندر صاحب پندر صاحب اے بھی کہہ رہے سی کہیں دے ہن سیز فائر کرنا چاہی دا اور اپیل کرنا تو انہوں اپیل کر رہے ہیں کہ آؤ نال چلو دیکھو اے بہت چلو چنگی گا لیا یہ پندر صاحب نے ایک گا لکھی ہے تے سارے پندھنوں کٹھا ہونا چاہی دا اسی آہ پندھن کے ایک دا چونے ہیں پر پہلا صدار سگویر سنگھ بادل اسطیفہ تا دین جیڑا آج جب کال تک صاحب دا عدیش آیا جیڑا فیصلہ آیا اوہ صدار سگویر سنگھ بادل دا انہوں مندنوں تیار نہیں انہوں نے کیا بھی نمانے سکھ بجھو تو انہوں آکے معافی مانگنے چاہیے میں نمانا سکھو کہ جا رہے ہیں نمانا سکھتا مطلب تو اڑکو تو اسی عوضہ اپنا چھٹ دے نہیں گے تو اسی جیڑی اپنی سوچتوں پاس سے نہیں ہٹ دے تو انہوں پر دان کی سیٹم میں کی ارکاب ہٹا ہے دس ہو اڑے نال جیڑے تو اڑے گروپ جیڑے ساتھی نے اوہ اس والے کیبنیٹ چے وجیر سی ونہوں نے بھی سپسٹی کرن دین لی کیا گیا ہے سارے دین کے جنہ جیڑے جیڑے کے ایمنیٹ دے میسٹر سے کے جو اکال تک صاحب دے اپنے جہیدار صاحب نے فیصلہ دیتا ہے سارے ہی اپنا جیڑا سپسٹی کرن دین کے سارے اندر رول آجوکو کیلہ 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 رول سے گا